اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی ایسر یوٹیوب چینل قوم المقدس سے آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا لیکن وہ پھر توقف کا تعطل کا شکار ہو گیا ابھی دیکھا کہ جناب اشرہ صحابہ منائے جا رہا ہے تو ہماری طرف سے بھی ایک اشرہ صحابہ ہونا چاہیے یہ نہ کہیں کہ بھئی شیعہ تو صحابہ کو مانتے نہیں ہیں لیکن ہم جس طریقے سے ہم مانتے ہیں پھر ہم اسی طریقے سے بیان کریں گے اور آپ بھی کی کتابوں سے بیان کریں گے آپ تو کر رہے ہیں خیالی باتیں آپ تو کر رہے ہیں اپنی من پسند باتیں اور وہ چیزیں جو آپ کے مذہب کے مطابق بھی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کی اپنی کتابیں جو صحابہ کا تعریف کروا رہی ہیں وہ کچھ اور ہے جو آپ کروا رہے ہیں وہ کچھ اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح جیسے وہ امت تھی اس نے جس طرح دین میں تغیر اور تبدل جات کیا اسی طریقے سے میری امت میں بھی شبرن شبرن یعنی بالشت بابالشت قدم با قدم اسی پہ چلے گی اور یہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے خود رسول اللہ کی رہلت کے بعد یہ کام شروع ہو گیا اس کے میں آج شواہد رکھوں گا آپ کی خدمت میں تو صحابہ نے دین کے ساتھ کیا کیا؟ وہ صحابہ جن کے بارے میں یہ اشرہ صحابہ والا کہہ رہے ہیں خدا کے چنیدہ افراد میں سے ہیں خدا کے چنیدہ افراد میں اس دین کا چہرہ کیسے بگاڑا یہ آج آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ ہماری اشرہ صحابہ کی پہلی مجلس ہے کہتے ہیں صحابہ کا آپ ذکر نہیں کرتے اپنی مجلسوں میں یہ آج ہماری پہلی مجلس اشرہ صحابہ کی اگرچہ اشرہ نام دیا ہے لیکن سلسلہ بہت تلانی جائے گا دس قسطیں نہیں ہیں ہماری سیریز کی اس کی قسطیں تلانی ہیں انشاءاللہ آپ کو صحابہ کی وہ وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آپ کے دل میں جو صحابہ کی محبت کا تھٹھے مارتھاں وہ سمندر ہے اس میں آپ غوتہ ذنی کرتے ہوئے لطف آئے گا آپ کو ٹھیک ہے بس ڈوبنا نہیں آپ نے اب کیا ہوا رسول کی سنت کے ساتھ صحابہ نے کیا ہاتھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں دیکھیں جناب سب سے پہلے کتاب الام کس کی امام شافعی محمد ابن عدری سے شافعی اس میں جب جاتے ہیں صفحہ نمبر پانچ سو تین روایت ہے روایت کی سنت نیچے دیکھیں کیا ہے جی حیثمین مجمع اوزوائد میں احمد نے روایت کیا ہے رجالہ ثقات ٹھیک ہے پانچ سو انتالیس یہ پانچ سو انتالیس سنت کیا ہے صحیح کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے ابن زبیر کو دیکھا یبدعبیت صلات قبل الخطبہ سممہ قال پھر کہتا ہے کہ رسول کی ہر سنت کو تم لوگوں نے تبدیل کر دیا حتی صلات رسول کی رہلت کے بعد صحابہ تعبئین نے کیا کہ رسول کی ہر سنت میں تبدیلی واقع کر دی روایت کی سنت بھی صحیح ہے آپ کے منابعے میں حتی کہ نماز میں بھی تبدیلی ایجاد کر دی وہ تو انشاءاللہ میں آگے چل کے بیان کروں گا نماز بھی آئے گی ازان بھی آئے گی اور کتنی سنتیں کہ جس میں تبدیلیاں ایجاد کی کنوں نے صحابہ نے جو آپ کے نزدیک سنت کے محافظ تھے وہ کہتے ہیں کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے یہ شیئر اس طریقے سے ہے کہ کیا اپنی فوج اپنی سپائی مار دی انہوں نے تو جن کو آپ محافظ کہتے ہیں اس کا مجھے دوسرا مصرہ بول گیا لیکن اس طریقے سے شیئر ہے اور یہاں پہ تطبیق ہوتا ہے کہ اپنے ہی سپائی مار دی جن کو آپ نے کہا کہ محافظ سنت تھے انہوں نے مرشد آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یہاں پر اور کیسا ہاتھ ہوا ہے نبی کی سنت کو تبدیل کر کے رکھ دیا اب یہ تو آگے چلیں نمونے رکھیں گے آپ کے سامنے اور یہ ابھی تو انشاءاللہ بہت قصہ طویل جائے گا اچھا اس کے بعد دیکھیں روایت جو ہے وہ ملہدہ فرمائیں صحیح بخاری جلد اول مولانا محمد دعود راز اہل حدیث کے عالم ملہدہ فرمائیں روایت کا نمبر ہے پان سو نتیس پان سو تیس آپ نے فرمایا کہ نبی کے اہد کی کوئی بات اس زمانے میں نہیں پاتا صحابی کو انہیں جنابِ انس جو ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ اس عہد میں جس زمانے میں جنابِ انس کی زمانے میں جی رہے تھے عمران خان کا زمانہ تھا نواز شریف کا تھا زرزاری کا تھا کس کا تھا کس کا زمانہ تھا جنابِ انس کس کے زمانے میں تھے سوچیں اس زمانے میں نبی کے اہد کی کوئی بات نہیں ہے لوگوں نے کہا نماز تو ہے نا فرمایا اس کے اندر بھی تم نے کر رکھا ہے وہ کہتا ہے اسکیر السلات قال علیسہ زیعتم ما زیعتم فیہا کہ تم لوگوں نے اس کو بھی کہا تبدیل کر دیا زیعہ کر دیا نماز کی زیعہ ہو چکی ہے کیا کیا بھئی نماز کے ساتھ سوال ہے اہلِ سنت بتائیں صحابہ نے کیا کیا نماز کے ساتھ اگلی روایت انس ابن مالک زہری سے سنا کہ میں دمشق میں حضرت انس ابن مالک کی خدمت میں گیا آپ اس وقت رو رہے تھے جناب یا نس ابن مالک رو رہے ہیں کیوں بھئی میں نے ارض گیا آپ کائی کو رو رہے ہیں بھائی انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ آل کو نکال کر وسلم اہلِ سنت کے نظر ایک زیعہ بات ہے اہلِ بیعت کو ہم زبانی کلامی محبت کرتے ہیں کہ اہد کی کوئی چیز اس نماز کے علاوہ اب میں نہیں پاتا اور اب اس کو بھی زائے کر دیا گیا ہے زیعہ تبدیل ہو چکی ہے نماز زائے ہو چکی ہے تو بھائی پھیڑ دی بھائی صحابہ نے اشرہِ صحابہ کی پہلی مجلس میں ہی نعرے لگنی چاہیئے یہاں پر بھائی مجلسوں میں تو لگتے ہیں نعرے آپ لوگوں کو نیہت چینل والوں کو اشرہِ صحابہ سوجا محرم الحرام میں ہم نے کہا بس ایک دو اشرہ امام حسین غزر جائے انشاءاللہ اشرہ ثانی اشرہِ صحابہ ہوگا اب اشرہِ صحابہ کا لطف لے اچھا تو یہ کیا ہوگی نماز بھی ضائع کر دی کنوں نے کی صحابیوں نے کی یہ حدیثیں نہیں سنائیں گے آپ کو یہ حدیثیں نہیں سنائیں گے اچھا اب دیکھیں صحابہ نے یہ کیوں کیا اور اب یہ جو نکتہ یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ کیا بات ہے اس میں آپ کو ایک دو چیزیں ملیں گی ایک صحابہ نے یہ کام کیا سے ڈنڈی مار کے روایت میں تحریح بھی کی ملہدہ فرمائیں امام احمد ابن حنبل کی مصند شعیب ارنعوت صاحب کی تحقیق الجد اثانی بسلافون یعنی بتیسمی جلد مؤسست الرسالہ کی یہ چاپ ہے اچھا دی ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتے ہیں آج ہے بڑے روایت کا نمبر ہے صفحہ نمبر 355 روایت کا نمبر ہے انیس ازار پانسو 85 ابو موسی الاشعری آپ کے صحابی صحابی رسول آپ کے صحابی رسول ابو موسی الاشعری کیا کہتے ہیں اللہ قد دکرنا علی صلاةً علی نے ہمیں نماز یاد دلوا دی صلعینا مع رسول اللہ جو اب نماز رسول کے ساتھ پڑھتے تھے نا علی نے ہمیں وہ نماز یاد دلوا دی اچھا اب وہ کہتے ہیں یہ جو یاد دلوای بھول گئے تھے وہ کہتے ہیں فَإِمَّا أَنَّكُنَنَسِينَهَا یاد تو یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ نماز کو جو تھی وہ بھول گئے بھئے آپ تو ناکلین شریعت ہیں اہل سنت نے کہا صحابہ کیا قول حجت صحابہ دین کے محافظ اِمَّا أَنَّكُنَنَسِينَا صحابہ تو بھول رہے ہیں اِمَّا نُکْتَا اِمَّا أَنَّكُنَا تَرَقْنَا تَرَقْنَا أَمَدَنَا اَمَّدَنَ تَرَقْنَا أَمَدَنَا اَمَدَنَ جو ہے وہ نماز کو تر کر دیا یعنی وہ جو طریقہ رسول تھا جان بوجھ کر ہم نے اس نماز کو ضائع کر دیا بخاری کی روایت دکھائیں اس کے بعد یہ روایت مہر سب کرتی ہے یہ احمدن کو میں نے کیوں یہاں پہ ہائلٹ کیا ہے نقطہ ہے توجہ کرنی ہے حدیث صحیح ہے نیچے ملاحظہ کریں حدیث صحیح اچھا بھئی امدن ہم نے ایسا کیا ہے اب دیکھتے ہیں علماءہ علیہ السنت نے کہا کہ پہلے تو یہ دیکھیں اس روایت کی سنت وہاں سے بھی دکھائی نُزْحَتُ الْعَلْبَاب فِي قَوْلِ تِرْمِوِي وَفِ الْبَاب تَعْلِب حسن بن محمد جو دوسانی دار ابن جوزی کی چاپ پانسو اٹھانوے صفحہ نمبر یہاں پر بھی دیکھیں کہ یا تو ہم نسینہ بھول گئے یا ہم نے امدن جو ہے وہ اس کو تر کر دیا اور اس کے حال ایسا نادون سہی رجال ہو سکھا ٹھیک ہو گیا امدن امدن یاد ہے اب آ جائیں یہی روایت جب سنن ابن ماجہ میں آئی کیا ہو گیا اب ہی روایت کے ساتھ سنن ابن ماجہ اہل سنت کی سیاہ ستہ میں سے ایک کتاب الجد الاول اس کی پہلی جل جب ہم اس میں جاتے ہیں محمد فعاد الباقی کی تحقیق کے ساتھ اس میں کہا ہے جی ملاحظہ فرمائے روایت صفحہ نمبر دو سو چھانوے روایت نو سو سترہ ابو موسیٰ سے کہا ہے جی ہم جب علی کے ساتھ یوم الجمل جمل کے دن ہم نے نماز پڑھی تو علی نے ہمیں رسول کی نماز یاد لیا فَإِمَّا أَنَّكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنَّكُونَ تَرَقْنَاهَا یہ ہم نے چھوڑ دی آمدن کہاں گیا وہاں پہ کیا تھا آمدن چھوڑ دی یہاں پر ترکناہ آمدن نکال دیا جان بوجھ والی بات نکال دی آگے بڑھے جب ہم اس میں جاتے ہیں تنقی و تحقیق فی احدیثِ تعلیق جنابِ مقدسی صاحب کی اس میں جزو ثانی اس کی دوسری جل اس میں دیکھیں یہاں پر اس روایت کو نکل کرتے ہیں اسنادہو صحیح ابن ماجہ نے مریا امَّا أَنَّكُونَ تَرَقْنَاهَا آمدن یہاں سے نکال دیا کیا جی اسی آٹھ سو ستتر کہ ہم نے چھوڑ دیا آمدن کو یہاں سے بھی نکال دیا تو لہٰذا یہ جناب اہلِ سنت کے امانتدار علماء پتہ چل گیا تھا کہ بھائی مسائل ہو چکے ہیں تو لہٰذا نماز کو تبدیل کر دیا جائے اچھا اب دیکھیں بڑا زبردست جو ہے وہ آگے چل کے ایک نکتہ بیان کرتے ہیں یہ روایتیں دیکھئے دار یہ روایتیں زبردست کیا حالات ہوئے اس وقت جب نماز کے ساتھ یہ حالات ہو رہی ہیں تو کیا حالات ہو رہی صحیح مسلم امام نشا پوری صاحب کیا ہے جی حضرتِ حضیفہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کون روایت کر رہے ہیں جنابِ حضیفہ اصابِ رسول میں جلیل القدر صاحبی میرے لئے شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا حضیفہ نے کہا تب ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ کو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے کہا کیا کہا رسول اللہ نے جبکہ ہم چھ سات سو کے درمیان ہیں یعنی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں ہمارے تعداد بہت اچھی ہو چکی ہے تو آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے ہو ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے یعنی رسول اللہ کو خوف تھا وہ آزمائش کیا تھی وہ کون سی فتنے تھے وہ کون سی چیزیں تھی کہا کہ یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز بھی نہیں پڑ سکتا تھا سوال بڑا پیارا نقطہ ہے حضرت حضیفہ امام علیہ السلام کی خلافت کی افتدا میں اس دنیا سے چلے گئے کن کا زمانہ پایا حضرت ابو بکر عمر عثمان کا اس زمانے میں رسول اللہ کے بعد خلفاء کے زمانے میں نماز چھپ کر پڑھ رہے ہیں صحابہ وجہ تبدیلیاں اس قدر واقع کر دیں کہ جناب کیا ہوا چھپ کر نماز پڑھنی ہے مجبور ہو گئے اچھا آگے بڑھتے ہیں یہ صحیح مسلم سے اب آجاں صحیح بخاری صحیح بخاری میں جب ہم جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں روایت نمبر تیس ساٹھ حضرت عزیفہ نے بیان کر رسول کریم نے فرمایا جو لوگ اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کے نام لکھ کر میرے پاس لاؤ چنانچہ ہم نے ڈیڑھ ہزار مردوں کی یہاں پہ ڈیڑھ ہزار مردوں کی نام لکھ کر آپ کی خدمت پیش کی اور ہم نے آزد سے ارز کی ہماری تزا دیڑھ ہزار ہو گئی ہے بہت ہے ہم تو اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے لیکن تم دیکھ رہے ہو آزد کے بعد ہم اس فتنوں میں اس طرح گر گئے ہیں کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی کیا ہے ڈرنے لگا ہے کیا ہوگی حضرت عزیفہ کے زمانے میں ایسا کہ مسلمان جو ہیں وہ نماز پڑھنے میں کیونکہ نماز میں تبدیلیاں واقع ہو گئیں خلفاء نے وہ نماز تبدیل کر دی تبدیلیاں واقع ہوئیں وہ ڈرتے گئیں خلیفہ جو ہے وہ ہمیں پھینٹی نہ لگا دے جس طرح حضرت عمر کڑا اٹھا کر اپنا تازیانہ اٹھا کر سب کی طبیعتیں ساف کرتے تھے تو یہاں پر بھی بھی سین ہے اب آ جائیں امیر المؤمنین کی نماز دیکھتے ہیں کیا ہوا صحیح بخاری جلد اول مولانا محمد دعود رال مولادا فرمائے روایت نمبر سات سو چیاسی روایت کیا ہے عمران ابن حسین کہتے ہیں علی ابن ابی طالب کے پیچھے نماز پڑی تو وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تقبیر کہتے اس طرح جب سر اٹھاتے تو تقبیر کہتے جب دو رکعات کے بعد اٹھتے تو تقبیر کہتے جب نماز ختم ہوئی تو عمران ابن حسین نے میرا ہاتھ پکڑتے کہ حضرت علی نے آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز یاد دلا دی یعنی پہلے جو نماز پڑھتے تھے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھتے تھے آج علی نے رسول کی نماز یاد دلوا دی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اگلی قسط میں مزید بھی گفتگو کریں گے یہ بڑی دلچسپ بات ہے یہ تقبیر کہنا اور پھر جو نماز کی آل ہو تو یہ وہ اگلی قسط میں بھی اس پہ مزید ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی تو عمران بن حسین کہتے ہیں علی نے رسول کی نماز یاد دلوا دی پہلے والے خلفان نے نماز کے ساتھ کیا یہ ایسا کوئی مخفی نماز پڑھ رہا ہے اور جیسا کہ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں بھول چکے تھے ابو مساشری نے یہ الفاظ بات کی کہ ہم نے جب علی کے ساتھ نماز پڑھی ہمیں رسول کی نماز یاد آگئی اچھا یہ یہاں پہ آگے ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں یہاں پہ بھی عمران بن حسین سات سو چوراسی روایت پہ کیا کہتے ہیں کہ عمران بن حسین کہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بسرہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھی پھر کہا ہمیں انہوں نے وہ نماز یاد دلا دے جو ہم نبی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے پھر کہا حضرت علی جب سر اٹھاتے اور جب سر جھگاتے اس وقت تکبیر کہتے تو لہٰذا یہاں پر ملاحظہ فرمایا کہ امیر المومنین کے ساتھ نماز پڑھی تب جا کر کیا ہوا نماز کی اصل شکل پتا چلی اب ایک اور نکتہ یہاں پہ توجہ کیجئے گا امیر المومنین وہ نماز پڑھاتے جو رسول کی نماز تھی اہل سنت نے اس لئے امیر المومنین سے دین لیا ہی نہیں لوگ امیر المومنین من حاج سنت اہل سنت شیخ الاسلام عدوق الاسلام ابن تیمیہ الناس سے بھی الدکتر محمد رشاد سالم کی تحقیق جزو صاحب ساتھ میں جیل وہ کہتے ہیں کہ رافضی یعنی کون علامہ ہلی نے کہا کہ فقہ میں فقہا یرجعونہ علیہ کہ رجوع کرتے تھے امیر المومنین کی طرف وہ کہتے ہیں ہاں بہت واضح جھوٹ ہے بہت واضح جھوٹ ہے کہ فقہا امیر المومنین کی طرف رجوع کرتے ہیں ان سے فقہ لیتے ہیں ان سے دین لیتے ہیں وہ اصلا جھوٹ ہے بہت واضح جھوٹ ہے وہ کہتے ہیں فلیس فیل آئمت الاربعہ ولا غیر من آئمت الفقہا جتنے بھی ہیں ہمارے ہاں فقہا چاہے آئمہ اربعہ ہوں امام مالک ہو ہنبل ہو شافعی ہو ابو انیفہ ہو سب وہ کہتے ہیں انہوں نے امام علی علیہ السلام کی طرف رجوع نہیں کیا کسی نے بھی رجوع نہیں کیا اچھا پھر آگے ایک اور نکتہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائے اسی منحاج السنہ میں جزو سامن اس کی آٹھویں جلد میں ابن تیمیہ نے کیا بیان کیا صفحہ نمبر انچاس پہ توجہ کریں اکثر المسلمین بالمشرق والمغرب لم یاقذو ان علی شیعہ اکثر مسلمانوں نے چاہے وہ مشرق میں رہنے والے ہوں مغرب میں رہنے والے ہوں امیر المؤمنین سے کچھ بھی عقذ نہیں کیا دین نہیں لیا رسول اللہ نے باب علی علم کہا تھا لیکن علی سے کچھ نہیں لیا کیوں امیر المؤمنین مدینہ میں رہتے تھے وہ اہل المدینہ لم یقون يحتاجون الیہے وہ بھی علی کی طرف محتاج نہیں تھے تو ہماری تو نوبت ہی نہیں آتی کہا جب اہل مدینہ علی کی طرف احتیاج نہیں رکھتے تھے کہ علی سے دین لیں علی کے پاس جائیں اس سے فکر لیں نہیں وہ کہتے ہیں جیسا کہ علی کی جو طرح کے لوگ تھے کون مطلب جیسے عثمان یا عمر ان سے جیسے لوگ رجوع کرتے تھے امیر المؤمنین کے پاس نہیں جاتے تھے امیر المؤمنین نے تو وہ نماز یاد دلوائی کہ جو رسول کی نماز تھی اتھے کام گھر بڑھے دس سو جناب یہاں پر اب اہل سنت جو ہیں ان کے پاس کوئی عذر نہیں رہ جاتا کہ وہ کوئی بھی چیز بیان کریں پیش کریں اس کے عذر میں کہ بھائی امیر المؤمنین وہ نماز یاد دلوائے ہیں آپ نے امیر المؤمنین سے دین نہیں لیا آپ کے علماء نے اطراف کیا نہ فکلی کچھ بھی نہیں لیا اہل بیعت کو آپ نے ٹش تک نہیں کیا اور جن صحابہ سے آپ دین لینے کے قائل ہیں انہوں نے تو نمازوں میں تبدیلی کر دی آگے چلیں گے انشاءاللہ آزان میں تبدیلیاں دیگر احکامات میں تبدیلیاں وہ آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ آگے چل کے سارے رکھیں گے اور بیان کریں گے اور عشر صحابہ ہمارا اسی طرح سے آگے چلے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ